بگ سوچوں میں خوش آمدید بگ سوچوں میں آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے یہ تین دیوانیں پاکستان کے محمد علی صدپارہ اٹلی کے سیمون مورو اور سپین کے ایلکس ٹیکسیکون تھے یہ تینوں جس مشن پر تھے اس سے دنیا کے بڑے بڑے کوہ پیما بھی ناممکن بلکہ خودکشی کے مترادف سمجھتے تھے ان کا مشن تھا دنیا کے نوے اونچے ترین پہاڑ اور قاتل پہاڑ کے نام سے جانے جانے والے نانگا پربت کو سردیوں کے موسم میں سر کرنا پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کی خوبصورت وادیوں میں واقع یہ برف پوش پہاڑ نانگا پربت اتنا خطرناک تھا کہ دنیا کے چوٹی کے کوہ پیما بھی اسے گرمیوں تک میں سر کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور یہ دیوانیں تو نانگا پربت کو موسم سرما میں سرنگون کرنا چاہتے تھے دنیا میں صرف چودہ پہاڑ ایسے ہیں جن کی چوٹیاں سطح سمندر سے آٹھ ہزار میٹر بلند ہیں ان پہاڑوں کو ایٹھ تھوزینڈرز یا آٹھ ہزاری کہا جاتا ہے ان چودہ پہاڑوں میں سے پانچ تو اپنے پیارے وطن پاکستان میں واقع ہے پاکستان میں واقع ان ایٹھ تھوزینڈرز میں دنیا کا دوسرا انچہ پہاڑ کےٹو نانگا پربت گیشر بروم ون گیشر بروم ٹو اور براڈ پیک شامل ہیں دوہزار سولہ کے فروری تک دنیا کے تمام چودہ ایٹھ تھوزینڈرز میں سے بارہ تو سردیوں میں سر ہو چکے تھے مگر نانگا پربت اور کیٹو ہی دو ایسے پہاڑ بچے تھے جو ابھی تک سردیوں میں سر ہونا باقی تھے دنیا بھر سے ہر سال سردیوں میں کوہ پیماؤں کی ٹیمیں ان دونوں پہاڑوں کو سر کرنے آتی تھی مگر ہمیشہ ہی ناکام لڑتی تھی اس سال محمد علی صدبارہ اور ان کے دو ساتھی نانگا پربت کو سردیوں میں سر کرنے کا ناممکن حدف پورا کرنے آئے تھے یہ تینوں کوہ پیماؤں دنیا کے بہترین کوہ پیماؤں میں شمار ہوتے تھے جو اس سے پہلے بھی ایٹھ تھوزینڈرز کو سر کر چکے تھے اگر کوئی اس ناممکن کو ممکن کر سکتا تھا تو وہ بھی اب یہ تینوں ہی تھے چھبیس فروری دوہزار سولہ کو محمد علی صدبارہ اور ان کے ساتھی دو ماہ تک نانگا پربت اور اس کے سرد دامن پر برفوں میں خیم آزن ہونے اور انتہائی ناسازگار محول کا مقابلہ کرنے اور آٹھ ہزار میٹر پر واقعہ ڈیتھ زون کی کم ترین آکسجن میں چڑھائی چڑھنے کے بعد بلاخر پہاڑ کی چوٹی پر پاکستان کا سبزہلالی پرچم لہرانے میں کامیاب ہوئے وہ کام جو انسانی تاریخ میں آج تک کوئی نہ کر پایا تھا وہ پاکستان کے اس بہادر سپوت کے عظم حوصلے اور بہادری نے کر دکھایا تھا محمد علی صدپارہ کے اس عظیم کارنامے کے خبر جب لوگوں تک پہنچی تو وہ رات و رات گمنامی کے اندھیروں سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے محمد علی صدپارہ کے اس کارنامے نے نہ صرف ان کو پاکستان میں ہیرو بلکہ دنیا بھر میں لیجنڈ کے درجے پر رائچ کر دیا کامیابی کس گھڑی میں آخر کس کو معلوم تھا کہ قوم کا یہ بہادر بیٹا پانچ سال بعد آخری ایٹھوزینڈر یعنی کیٹو کو سردیوں میں سر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسی کی کسی برف پوش ڈھلوان یا وادی میں دو ساتھیوں سمیت کھو جائے گا اور قوم اس کی راہ تکتی رہ جائے گی محمد علی صدپارہ دو فروری انیس سو چھہتر کو سکردو شہر کے قریب اور دیوسائی کے دامن میں واقعہ ایک تلسماتی گھاؤں صدپارہ میں پیدا ہوئے یہ وہ وقت تھا جب صدپارہ گھاؤں میں پیدا ہونے والے زیادہ تر بچے بیماری ہی سے وفات پا جاتے تھے اسی وجہ سے علی صدپارہ کی والدہ بھی اکثر پریشان رہتی تھی کہ ان کا بیٹا ان سے کہیں کھو نہ جائے کیونکہ ان کے گیارہ میں سے آٹھ بہن بھائی کم عمری میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اس لیے جب علی صدپارہ انیس سو چھہتر میں پیدا ہوئے تو وہ اسے زندہ رکھنے کے عظم سے چھ سال کے عمر تک اسے اپنا دودھ پلاتی رہی محمد علی صدپارہ شروع سے ہی ایک فائٹر تھے جنہوں نے ابتدائی دنوں میں ہی بیماری کو شکست دے کر زندگی کو گلے لگایا علی صدپارہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میری والدہ کے دودھ نے مجھے پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے کافی مضبوط بنا دیا ہے صدپارہ گھاؤں سکردو شہر سے کچھ فاصلے پر فیروزی رنگ کی دلکش جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی ہے صدپارہ بستی کے اوپر دلفریب نظاروں حد نگاہ تک چراغاؤں اور قسم قسم کے پھولوں کی سرزمین دیوسائی واقعہ ہے جو اپنے دامن میں مویشیوں کے لیے افضائش کے لا محدود مواقع رکھتی ہے اسی لیے صدپارہ گھاؤں کے معاشقہ اہم ذریعہ مویشیوں کی افضائش ہی تھا محمد علی صدپارہ اپنے بچپن میں مار مویشیوں کو دیوسائی کے سرزبز میدانوں میں چرانے لے جایا کرتے تھے ایسا کرنے کے لیے انہیں گھنٹوں پیدل چلنا پڑتا اور چڑھائیاں چڑھنا ہوتی تھی جسے وہ بہ آسانی تیع کر لیا کرتے تھے وہ بچپن ہی سے اپنے ہم ام لڑکوں سے نہ صرف جسمانی طاقت بلکہ حمد اور حوصلے میں بھی بہت آگے تھے محمد علی صدپارہ کے علاوہ وہ پاکستان کی پانچ ہزاری چوٹیوں کے ساتھ ساتھ مونٹ ایورسٹ بھی سر کر چکے تھے علی صدپارہ نے میڈل تک کی تعلیم گاؤں کے سکول سے حاصل کی علی صدپارہ کے والد ایک نچلے درجے کے سرکاری ملازم تھے اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کو سکردو شہر منتقل کر دیا علی نے ایف اے تک کی تعلیم گورنمنٹ کالج سکردو سے ہی حاصل کی تھی علی صدپارہ کا جسم بچپن ہی سے ایک اتلیٹ کی طرح دکھائی دیتا تھا اس لیے وہ اپنی جوانی میں فتبال کے ایک اچھے پلئر بھی رہے کلائمنگ یعنی کوہ پیمائی کا انہیں پہلا موقع سیاچن کے محاذ پر ملا انہیں نوے کی دہائی میں پاک فوج کے لیے سیاچن کے محاذ پر بھی خدمات انجام دینے کا موقع ملا دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر فوج کی سپلائی لائن بحال رکھنے کے لیے لوکل افراد کی ضرورت تھی اور علی صدپارہ بھی ان بھرتی ہونے والے افراد میں شامل تھے سیاچن کے محاذ نے ان کو اور بھی نڈر بنا دیا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے کیمپ میں ان کے دو ساتھی شہید ہوئے تھے اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ سیاچن پر میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے اب مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا انیس سال کی عمر میں علی صدپارہ کی شادی ان کی پسند سے صدپارہ ہی کی ایک خاتون سے ہوئی شادی کے بعد ان پر خاندان کی دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے صدپارہ میں معاش کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے اس لیے اس علاقے کے نوجوان مغربی کوہ پیماوں اور ایڈونچر کے شوکین سیاہوں کے ساتھ پورٹرز یعنی سامان اٹھانے والے مزدور کے طور پر بھی کام کیا کرتے تھے یہ پورٹرز صرف پانچ سو سے ہزار روپے فی دن دہاری پر سامان اٹھا کر ہفتوں کی پرخطر مسافت تیہ کر کے کیٹو جیسے دور دراز پہاڑوں کے بیس کیمپ تک سامان لے جایا کرتے تھے علی صدپارہ نے بھی اپنی فیملی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے غیر ملکی کوہ پیماوں کے لیے پورٹرنگ شروع کر دی وہ کراکرم رینج میں پچیس کلو گرام وزنی سامان اٹھا کر پتھروں نالوں اور گلیشئرز میں سے گزرتے ہوئے پہاڑوں کے بیس کیمپ تک جانے لگے تھے یہ کام بہت مشکل اور مشکت طلب تھا سڑک سے پیدل چل کر کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں واقعہ کیٹو بروڈ پیک وغیرہ کے بیس کیمپ یعنی پہاڑ کے فٹ تک کا لمبا سفر کرتے کرتے انہیں ہفتوں لگ جاتے تھے سخت موسم اور کٹھن راستوں میں بھاری بھرکم سامان کے ساتھ مسافت تیہ کرتے ہوئے ان کے پاس اپنے لیے مناسب سازو سامان بھی نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ وہ گرم جیکٹوں اور مناسب جوتوں کے بغیر بھی یا راستہ جوامردی سے تیہ کر لیتے تھے وہ اپنے حوصلے اور جسمانی صلاحیتوں کی وجہ سے غیر ملکی کوہ پیماوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے ان مہمات میں جو پورٹر زیادہ حوصلہ مند اور قابل بھروسہ ثابت ہوتا تھا انہیں یہ مغربی کوہ پیماں اپنی مہم جوئی میں مزید مشکل رول کے لیے بھرتی کر لیا کرتے تھے یہ رول ہائی آلٹیچول پورٹر کا تھا ہائی آلٹیچول پورٹر کا کام ان کوہ پیماوں کے ساتھ رسیوں کی مدد سے چڑھائی چڑھتے ہوئے ان کا سامان پہاڑ کے اوپر والے بیس کیمپ تک پہنچانا تھا اس لیے ان کوہ پیماوں کی کامیابی میں ان پورٹر کا بہت اہم کردار ہوتا ہے چونکہ ہائی آلٹیچول پورٹر ایک عام پورٹر کے مقابلے میں زیادہ مزدوری حاصل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اسے گرم جیکٹس اور کلائمبنگ کا سامان بھی ملتا ہے اس لیے ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عام پورٹر سے ترقی کرتا ہوا ہائی آلٹیچول پورٹر بن جائے ہائی آلٹیچول پورٹر چونکہ سازو سامان لاد کر پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے اس لیے کسی حادثے کی صورت میں جان چلی جانے کا خطرہ بھی بہرحال ساتھ ساتھ ہوتا ہے اپنی قابلیت کی وجہ سے محمد علی صدبارہ بھی جلد ہی ہائی آلٹیچول پورٹر کے طور پر بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گئے تب انہوں نے غیر ملکی کوہ پیماؤں سے بہت جلد کلائمنگ یعنی کوہ پیمائی کے دعو پیچ سیکھنے شروع کر دیئے ان دعو پیچوں میں کلائمنگ ایکوپمنٹ یعنی پہاڑ چڑھنے کے لیے سازو سامان کا استعمال فکس لائنز اور انکرز لگا کر پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی ٹیکنیکز پہاڑ پر کلیشیرز پتھر اور برف کی دیواروں پر راستے بنانے کی مہارت توفانوں اور برفانی تودوں سے بچنے کے لیے موسم کی پیشگوئی کا علم و غیرہ شامل تھے علی صدبارہ نے کوہ پیمائی کے دعو پیچ اور باریکیوں میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ غیر ملکی کوہ پیماں ان کو باقاعدہ کوہ پیماں کی حیثیت سے اپنی ٹیم کا حصہ بنانے لگے شروع شروع میں علی صدبارہ کے اہل خانہ نے کلائمنگ میں موجود خطرات کی وجہ سے ان کے اس پرخطر پیشے میں آنے کی مخالفت کی ان کے اہل خانہ انہیں پولیس یا فوج کی نوکری کرنے پر آمادہ کرتے تھے کیونکہ ان شعبوں میں تنخواہ کے علاوہ رہائش اور پلوٹ بھی ملنے کا موقع تھا مگر علی صدبارہ کا جنون پہاڑ چڑنا ہی تھا وہ یہ جان جوکوں والا کام کرنا زیادہ پسند کرتے تھے جس سے پاکستان کا نام بھی بلند ہو سکے وہ کوہ پیمائی کے شعبے میں پاکستان کا نام منوا کر سیاحت اور کوہ پیمائی کو فروغ دینا چاہتے تھے اسی لیے خطروں کو مول لے کر پاکستان میں سیاحت کا فروغ ہی ان کی زندگی کا واحد مقصد تھا دوہزار چھے میں غیر ملکی کوہ پیمائوں کے ساتھ علی صدبارہ نے اپنی زندگی کا پہلا ایٹھاؤزنڈر پہاڑ گیشر برون ٹو سر کر لیا کسی بھی کوہ پیمائی کے لیے دنیا کے چودہ ایٹھاؤزنڈرز یعنی آٹھ ہزار میٹر سے انچے پہاڑوں میں سے کسی کو بھی سر کرنا ایک بہت بڑا مائل سٹون سنگے میل ہوتا ہے کیونکہ کسی آٹھ ہزاری چوٹی کو سر کرنے میں دو سے تین ماہ لگ جاتے ہیں جس میں پہلے پہاڑ کے حالات دیکھتے ہوئے اوپر چڑھنے کا راستہ پلان کرنا ہوتا ہے پھر مناسب موسم دیکھ کر پہاڑ کے اوپر تک کچھ کچھ فاصلے پر چار یا پانچ کیمپس لگائے جاتے ہیں اور پھر کلائمبنگ کھانے پینے اور دوسرے ضروری سازو سامان کو ان کیمپس میں پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا جاتا ہے جیسے جیسے کوئی کوہ پیما پہاڑ کے اوپر چڑھتا جاتا ہے فضاء میں بلندی پر آکسجن کا لیول کم ہوتا جاتا ہے ایسے میں انسانی جسم انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور بلندی پر کم آکسجن میں انسان کی ایک ایک قدم پر سانسیں پھولنے لگتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اس کا دل ابھی پھٹ کر باہر آ جائے گا آٹھ ہزار میٹر سے اوپر کے علاقے کو تو ڈیتھ زون یعنی موت کا علاقہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس بلندی پر آکسجن لیول سطح سمندر کے مقابلے میں صرف ون تھرڈ محض ایک تہائی رہ جاتا ہے یہاں کم آکسجن کی وجہ سے انسانی جسم ہر لمحہ مرنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے کوئی بھی انسان ڈیتھ زون میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں گزار سکتا ان تمام قدرتی چیلنجز کا مقابلہ کرتے کرتے اور پہاڑ کے اوپر سے گزرتے ہوئے پتھروں اور برفانی تودوں سے بچتے بچاتے جب کوئی کوہ پیما ایٹھ ہزنڈر سر کر کے باحفاظت نیچے آ جاتا ہے تو اس کی خواہش دید نہیں ہوتی ہے آخر کیوں نہ ہو؟ آخر ایٹھ ہزنڈر بطرت انسان جیسا کام ہی تو ہے دوہزار چھے میں جب علی صدپارہ نے اپنی زندگی کا پہلا آٹھ ہزاری پہاڑ گیشٹ بھروم ٹو سر کیا تو ان کے پاس کلائمنگ کا مناسب سامان تک نہیں تھا اس ابتدائی کامیابی کو یاد کرتے ہوئے علی صدپارہ کہتے تھے اس وقت میرے پاس صحیح جوتے تک نہ تھے منفی ساٹھ ڈگری کی سردی برداشت کرنے کے لیے ڈاؤن سوٹ تو دور کی بات کوئی مناسب جیکٹ بھی نہ تھی میرا کلائمنگ کا سامان سیکنڈ ہینڈ تھا جو میں نے اس کردو کے بازار سے خریدا تھا اور اس کی مرمت کی تھی لیکن پھر بھی اللہ کے فضل سے گیشٹ بھروم ٹو سر کرنے اور بحفاظت واپس آنے میں کامیاب ہوا پہلا ایٹھ آزنڈر سر کر لینے کے بعد تو جیسے علی صدپارہ کو کامیابیوں کا نشہ لگ گیا اور وہ یکے بعد دیگرے پہاڑوں کی چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا کر کامیابیاں سمیٹنے لگے دوہزار چھے سے دوہزار سترہ تک انہوں نے آٹھ ہزار میٹر کی متدد چوٹیاں سر کر لی تھی ان میں تین بار نانگا پربط اور ایک ایک بار گیشٹ بھروم ون گیشٹ بھروم ٹو اور براؤڈ پیک شامل تھی اس کے علاوہ انہوں نے متدد سات ہزار میٹر کی چوٹیاں بھی سر کی ان میں مستغاتہ گولڈن پیک اور پوموری شامل ہیں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ دوہزار سولہ میں جب انہوں نے نانگا پربط سر کی تو وہ اس آٹھ ہزاری کو سردیوں میں سر کرنے والے دنیا کے پہلے کو پیما بن گئے علی صدپارہ نے دوہزار اٹھارہ کی گرمیوں میں دنیا کا سب سے خطرناک پہاڑ کیٹو بھی سر کر لیا کیٹو سر کرنے کے بعد وہ پاکستان کی تمام یعنی پانچوں ایٹ ٹوزنڈرز کو سر کر چکے تھے اب ان کا اگلا حدف نیپال اور چین میں موجود بقیہ نو ایٹھوزنڈرز کو سر کرنا تھا اگر وہ ایسا کر لیتے تو وہ پاکستان کے پہلے اور دنیا کے ان چند کوہ پیماوں میں شامل ہو جاتے جنہوں نے چودہ ایٹھوزنڈرز سر کر رکھی ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے صرف ایک ہی سال یعنی دوہزار انیس میں نیپال کے تین ایٹھوزنڈرز بہاڑ یعنی ماکالو اور مناصلو سر کر لیے اتنی تیزی سے کامیابیاں سمیٹھتے ہوئے وہ پاکستان کے سب سے بہترین اور لیجنڈ کوہ پیما کا درجہ حاصل کر گئے کیونکہ ان سے پہلے آج تک کسی پاکستانی کوہ پیما نے آٹھ ایٹھوزنڈرز سر نہیں کی تھی نہ صرف پاکستان بلکہ وہ دنیا بھر میں ایک کامیابی کی علامت بن چکے تھے اور دنیا کے بڑے بڑے کوہ پیما ان کو اپنی ٹیمز میں رکھنا چاہتے تھے اپنے پندرہ سالہ کلائمنگ کے کیریئر میں انہوں نے متعدد بار اپنے ساتھیوں کو پہاڑ چڑھتے ہوئے حادثات میں جان سے جاتے دیکھا مگر ان ہولناک واقعات نے ان کا کلائمنگ کا جنون کم نہ کیا اور وہ بے خوف ہو کر چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہراتے رہے بہترین کلائمبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک نرم دل ہمدرد اور شفیق انسان بھی تھے انہوں نے کئی دفعہ اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر اپنے ساتھی کوہ پیماؤں کو ناممکن پوزیشنز سے ریسکیو بھی کیا دوہزار اکیس کی سردیوں میں وہ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز لانا چاہتے تھے دنیا میں اس وقت تک کیٹو ہی آٹھ ہزار میٹر بلندی والا واحد پہاڑ بچا تھا جو ابھی تک سردیوں میں کوئی بھی سر نہ کر سکا تھا اس مقصد کے لیے انہوں نے آئس لینڈ کے جان سنوری کے ساتھ مل کر سردیوں میں اس پہاڑ کو سر کرنے کی ایک ٹیم بنائی اس ناممکن مشن میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے ساجد صدبارہ بھی شامل تھے علی صدبارہ کی ٹیم نے دہائی مشکل حالات میں بیس کیمپ سے کیمپ چار تک کا سفر تیہ کر لیا یہاں سے ان کی جیت محض ایک ہزار میٹر کی دوری پر تھی ایسا لگتا تھا وہ اپنی حمد اور عظم کے بلبوتے پر ناممکن کو ممکن میں بدل ڈالیں گے پانچ فروری کی صبح ان کی ٹیم کیمپ چار سے سمٹ تک کا سفر تیہ کرنے کے دوران کیٹو کے سب سے خطرناک حصے موٹل نیک تک بحفاظت پہنچ گئی یہاں علی صدبارہ کے بیٹے ساجد صدبارہ کے آکسجن ریگولیٹر میں کچھ مسئلہ ہو گیا اور ساجد صدبارہ کو اپنی ٹیم کو چھوڑ کر نیچے جانا پڑا یہ وہ لمحہ تھا جب ساجد صدبارہ نے اپنے باپ اور پاکستان کے ہیرو علی صدبارہ کو آخری بار دیکھا اس کے بعد علی صدبارہ کی ٹیم کا بیس کیمپ سے کوئی رابطہ نہ رہا اور وہ کیٹو کی برفیلی بلندیوں میں کہیں نامعلوم مقام پر لا پتہ ہو گئے جب ان کی گمشدگی کی خبر پاکستانی قوم تک پہنچی تو پوری قوم نے اپنے ہیرو کی کامیاب واپسی کے لیے دعائیں شروع کر دی اس موقع پر حکومت پاکستان اور پاک فوج نے علی صدبارہ کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی سیٹلائٹ تصاویر اور فوجی ہیلیکاپٹرز کے مدد سے ہفتوں تک ان کو ڈھونڈنے کے لیے انچی پروازیں کی جاتی رہیں مگر قوم کے بیٹے کا کوئی سراغ نہ ملا شاید پہاڑوں کا شیدائی بیٹا ہمیشہ اپنے محبوب پہاڑ کے دامن ہی میں رہنا چاہتا تھا علی صدبارہ کی گمشدگی نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیئے کیا ان کی ٹیم کو اوپر سے گرنے والے پتھر یا برفانی تودوں کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آیا تھا یا پھر وہ کلائمنگ ایکوپنٹ میں کسی خرابی کا شکار ہو گئے تھے کیا علی صدبارہ کیٹو کی چوٹی سر کر کے واپسی پر حادثے کا شکار ہوئے یا پھر وہ چوٹی کی طرف جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے ان تمام باتوں کا جواب تو شاید ہی کبھی مل سکے لیکن یہ بات واضح ہے کہ علی صدبارہ جیسے ثبوت کسی بھی قوم کے لیے فخر کا باعث ہوتے ہیں موسیقی